میں وہ خدا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں جس نے میری قضاء کو تسلیم کیا اور میری بلا پر صبر کیا اور میری نعمتوں پر شکر ادا کیا میں اس کو اپنے پاس صدیق لکھتا ہوں اور جس نے میری قضاء کو تسلیم کیا اور میری بلا پر صبر نہ کیا اور میری نعمتوں پر شکر نہ کیا پس چاہیے کہ میرے سوا اور رب کی تلاش کر لے دوزق کے عذاب سے ڈرتے رہو جو نافر مانوں اور منکروں کے لیے تیار ہے اور اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم مانو عجب نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے مسلمانو تم ہماری یاد میں لگے رہو تاکہ ہمارے ہاں بھی تمہارا ذکر خیر ہوتا رہے اور ہمارا شکر ادا کرتے رہو نہ شکری نہ کرو جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ہم ان کو اپنا راستہ بتائیں گے جس شخص کو میرا ذکر سوال کرنے سے روک لے میں اس کو سوال کرنے والوں سے زیادہ دیتا ہوں اگر اللہ تعالیٰ تجھ کو کسی قسم کی تکلیف پہنچانی چاہے تو اس کے سوا کوئی اس تکلیف کو دور کرنے والا نہیں اور اگر تجھ کو کسی قسم کا فائدہ پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے شاید کہ تم بورا مانو کسی شئے کو حالانکہ وہ تمہارے لئے اچھی ہو اور شاید کہ تم محبت کرو کسی چیز سے حالانکہ وہ تمہارے لئے موزر ہو اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے تحقیق وہ آنکھیں اندھی نہیں بلکہ وہ دل جو سینے میں اندھے ہیں اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدل لے لوگوں سے بے رخی نہ کرو اور زمین پر اترا کر نہ چلو کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی اترانے والے شیخی خور کو پسند نہیں کرتا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اخلاق کے بڑے درجے پر ہو خدا کی انعیت سے تم لوگوں سے نرمی سے پیش آتے ہو اگر تم کہیں سخت دل ہوتے تو یہ لوگ تمہارے آس پاس سے ہٹ جاتے کیا تمہارا خیال ہے کہ تم بے فیدہ پیدا کیے گئے ہو اور تم ہماری طرف نہ پھیرو گے